اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچھ پین آیت القرصی جس کو ہم کہتے ہیں آیت القرصی کی بھی بڑی فضیلتیں یاد رکھیں بہت 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 زیادہ فضیلتیں سی کوئی انتیاں نہیں میں سمجھتا ہوں پورے فضال میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا مختصری رکھوں گا اس بسم اللہ کے مختصر رکھیں اس کے مختصری رکھوں گا آیت القرصی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں عالی اور افضل ہے بہت بڑی فضیلتیں آئیے صحی مسلم کی روایت ہیں حبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کونسی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے میں نے عرض کیا یہ آیت القرصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا مطلب سابعی دیتے ہیں سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنظر ان کی کونیت تھی ہے تجھے علم مبارک ہو اللہ لا الہ الا والحی القیوم یہ جو آیت القرصی ہے یہ آیت یاد رکھئے سب سے افضل آیت ہے بہت افضل بہت فضیلت والی آیت ہے اس کو ہم بکسترت پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسی طرح ایک روایت میں آتا یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ مسجد نوی سے متصل مہاجرین کی رہائشگاہ مطلب ایک جگہ تھی وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا والحی القیوم آیت القرصی آپ نے بیان کی یہ سب سے فضیلت والی عظمت والی بڑی آیت ہے اسی طرح سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک فرشتہ مخرر کیا جاتا ہے جو چوری ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلا وساوز جادو اسی طرح اس کی آسف زدگی اور اس کی خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اتنے سارے فائدے ہیں یقینا یہ روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے صحیح مسلم میں اور دیگر کتوب میں آتی ہے میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں بس مختصر آپ کو واقعہ کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے ہوا یہ کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکاة کی خجورے تھے اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا آپ وہاں تھے رات میں ایک شخص آیا خجورے چورا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا پیش کروں گا اس نے کہا کہ میرے بی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے میں مجبور تھا اس لئے لے جا رہا ہوں میں کل نہیں آوں گا کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا خجور چورا رہا تھا میں نے پکڑا پھر کہا بی بچے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج پھر آئیں گا یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب پیار ہوگی آج تو نہیں چھوڑوں گا پھر آیا وہ خجورے چورا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو کیونکہ تم خجور چورا تھے زکاة کے کہا نہیں میرے بی بچے بھوکے تھے یہ تھے وہ تھے بڑا اس نے رونا رویا ان کو رحم آیا پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجرہ نے پوچھا کیا ہوا اب ہو رہا تمہارے خیدی کا کہاں جایا تھا کہاں کہاں بھی تو کہاں آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو لیکن اس نے کہاں کل نہیں آئیں گا تو کہاں آج بھی آئیں گا یہ کہتے اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کڑا تھا پھر وہ آیا آتے ہی میں نے کھجو چھو رات پکڑا کہاں آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا یہ تھرڈ ٹائم ہے دو دائم تو معاف کر دیں کہاں ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فریشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے حریص تھے تو کہاں اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فریشتہ کہاں ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا تو کہاں اگر تم آیت القرسی پڑھ لو تو ایک فریشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھوریرہ کیا ہوا کل خیدی کا کہاں پھر آیا تھا کہاں ہیں پھر تو کہاں چھوڑ دیا تو کہاں کیا کہا تو کہاں اس لئے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا دعا سکھائی تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت القرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فریشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا بھوریرہ یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ اکثر جھوٹی بولتا ہے کیا تم جانتے ہوں وہ کون تھا جو تمہارے پاس تین نین سے خید میں آ رہا تھا پکڑا جا رہا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں تو کہا وہ شیطان تھا کون تھا وہ شیطان تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی ہے تو یہاں بھی پتا چلا اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے پتا چلا جن شیطان سے محفوظ ہیتا ہے ایک فریشتہ حفاظت کرتا ہے اسی طرح ایک فضلت اور آتی ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سنی آپ کس طرح سے اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللائل کے اندر دن اور رات کے عامال کے اندر نقل کیا اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اس کے اور جنت کے داقل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے مر جائے تو صرف جنت میں جائیں گا لیکن یہ آیت القرصی پڑھنا ہے آیت القرصی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے بہت سے لوگ آیت القرصی پڑھتے ہیں لیکن آیت القرصی ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پہشانے ہیں پھر ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں کبھی یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے اور پھر پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے لیکن آیت القرصی پڑھنا ثابت ہے آیت القرصی یہ بڑی افضل بڑی برکت فضیلت قدر و منزلت والی آیت ہے جس کو آیت القرصی سورہ بخرا